موسیقی پاکستان محافظ لور فارم مرکزی چیئرمہ راجہ صدر محمد علی سومرو کی ہدایت پر دیسٹرک سکر میں سولہ دیس امبر پشاور آرمی پبلیس سکول میں جو سانیہ رونما ہوا اس حوالے سے ریلی نکالی کی اور پاک فوج کے ساتھ جکچیتی کا اظہار کیا گیا جس میں شامل مرکزی چیئرمہ راجہ سرور مرکزی صدر محمد علی مرکزی وائس چیئرمہ دریحان خان مرکزی سینئر نائب صدر مرکزی نائب صدر میر حسن مرکزی انچار ڈاکٹر زرفکار مرکزی لیڈیز ونگ کی صدر نبیلہ سیند مرکزی انفارمیشن سیکٹری محمد وقال سینئر صاحبی زون نیوز کے رپورٹر اور دیگر لوگوں نے شرکت کی اور تمام لوگوں نے محبے وطن پاکستانیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی ریلی کو کامیاب کیا گیا سکر ڈیویجن کے چیئرمین امیر علیہ غاری نائب صدر نور محمد ملک ریسٹری سکر کے چیئرمین حاجی نادر چاچر انفارمیشن سیکٹری جنرل احسان علی شامل تھے پاکستان مواپس لوگ فارم کی پوری ٹیم نے برپور شرکت کی ریلی کو کامیاب بنایا چوہ سیدن شاہ میں اسسٹن کمیشنر راجہ حیدر عباس اور فوکل پرسن وزیراعلا شکایت سیل راجہ ساجد اکوال کی زر نگرانی بشارت میں عوامی قدمت گھلی کی جاری کا انعقاد کیا گیا عوام کے مسائل سنے گئے اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے گئے تفصیلات کے مطابق چوہ سیدن شاہ میں یونین کانسل بشارت میں اسسٹن کمیشنر راجہ حیدر عباس اور فوکل پرسن وزیراعلا شکایت سیل راجہ ساجد اکوال زیرے صدارت کھلی کے چہری لگائے گی کچہری میں عوام کے مسائل سنے گے اور انہیں حل کرنے کے فوری احکامات جاری کیے گے اس موقع پر اسسٹن کمیشنر راجہ حیدر عباس نے کہا کھلی کے چہری میں اپنے مسائل بلا چھجک پیش کریں انہوں نے کہا کہ عوام کو یقین دلائیں کہ تحصیل انتظامیہ ان کی فلاہ و بیبود کی تمام ترجیات کی احسن تکمیل کے لیے پوری طرح کوشش رہا ہے اور انہیں کھلی کے چہریوں کے حقیقی سمرات کی فراہمی یقینی بنانے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی انہیں نے موقع پر موجود سرکاری محکموں کے افسران پر واضح کیا کہ عوام کو تیز ربطار ریلیو کی فراہمی یقینی بنانے کے حکومتی حکامات پر عمل درامت کے لیے مطلوبہ کارکردگی کا میار کامل احساس ذمہ داری سے برقرار رکھا جائے کانکورٹ میں انڈیس ہائی ویز زور گڑ کے مقام پر مسافر کوچ اور ٹیکٹر ٹرالی میں ٹکر ٹکر کے نتیجے میں سات افراد زخمی ہوگی ان کو اسپتال منتقل کر دیا گیا سخمیوں میں دو افراد کی حالت تشریشناک بتائی جا رہی ہے حکومت پنجاب کی حدایت پر قائد عظم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلمنٹ میہوالی کے زیر اعتمام زلہ میہوالی کے میل اور فیمیر ایسسٹنڈ ایڈوکیشن آفیسرز کی پانچ روزہ ٹریننگ انعقاد کر دیا گیا اقتدامی تقریب میں ٹریننگ حاصل کرنے والے اے ای اوز میں سرٹیویکیٹ بھی تقسیم کیے گئے تفصیلات کے مطابق حکومت پنجاب کی حدایت پر قائد عظم اکیڈمی فار ایڈوکیشنل ڈیویلمنٹ میہوالی کے زیر اعتمام زلہ میہوالی کے میل اور فیمیر ایسسٹنڈ ایڈوکیشن آفیسرز کی پانچ روزہ ٹریننگ کائنہ کاتد کیا گیا جس کی نگرانی ڈسٹرک ہیل کو سر نازنے کی جبکہ ماسٹر ٹرینر کے فرائز طیب کمال اور آمر لکاری نے سر انجام دیئے تربیتی ورکشاپ ان اقدامات کی عملی شکل ہے جو حکومت پنجاب کوالٹی آف ایڈوکیشن کی بہتری کے لیے کر رہی ہے توقف کی جاتی ہے کہ اس ورکشاپ سے مستفید ہونے کے بعد مرد اور خواتین اے ای او فیل میں اپنے تعلیمی اداروں میں تدریس و تعلیم کا میار بلاند کرنے میں نابرپور کردار ادا کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی زلی کانسل کے ممبر سردار نظیر احمد مرتضی خان نے مرتضی خان نے انتقال پر دکہ اظہار کرتے ہوئے تازیت کی اس موقع پر سردار مرتضی خان نے میڈیا سے گوٹو کرتے ہوئے کہا کہ بھگیو خاندان نے ہمیشہ مفادر آمہ کی سیاست کی گئے انہوں نے کہ ہماری پہلی ترجیح عوام میں پورے سندھ میں مونسون کی بارچوں نے سندھ میں تباہی مجھا دی تھی ہم عوام کو مچھردانی چینڈ ترپال کمبر راشن اور دی پیر سامان مہیا کریں گے گجرات میں پولیس کا موٹر سائیکل چوری کی ورداتیں کرنے والوں کے خلاب بڑی کامیاب کاروائی سابقہ ریکارڈ یافتہ موٹر سائیکلیں چور گینگ گرفتار کر لیے مزید تفصیلات جانتے ہیں گجرات سے ہمارے نمائندے پاروک اسلم کی اس رپورٹ میں جی فاروک اسلم تفصیلات سے آگاہ کیجئے گا جی بلکل ڈی پیو گجرات سید غزنفر علی شاہ نے خصوصی ٹیم تشکیل دی جنہوں نے زلہ بار میں موٹر سائیکل چوری کی ورداتوں میں مہتارک گینگ کی گرفتاری کا تارک شروع کر دیا ورداتے کرنے والے گینگ کو ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گرفتار ملزمان میں محمد اشفاق بلال شاہ شامل ہیں جنہوں نے زلہ گجرات میں موٹر سائیکل چوری کی متعدد ورداتوں کا انکشاف کیا ہے ملزمان نے درانے تفشیش انکشاف کیا ہے کہ انہوں نے ماسٹر چابیاں بنا رکھی تھی اور ڈنگا شہر میں موٹر سائیکلوں کے سپیر پارس کی دکان بھی بنا رکھی تھی جو کہ شہر کی گلی محلوں میں کھڑی موٹر سائیکل کے لاکھ ماسٹر چابی کی مدد سے کھول کر چوری کر لیتے تھے اور موٹر سائیکل چوری کرنے کے بعد وہ اس کے سپیر پارس فروخت کر دیتے تھے ملزمان کے قبضہ سے چوری شدہ آٹھ عدد موٹر سائیکل برامت کر لیے گے جی کانکورٹ میں دس روز پہلے اقواہ ہونے والا مقوی نظیر احمد گولو بازیاب نہ ہو سکا مقوی کی بازیابی کے لیے ورسہ کی جانب سے انڈرس آئیوے پر احتجاج مظاہرہ اور دھرنہ دھرنے کے باعث سندھ پنجاب اور روڈ بلاک ہونے سے گاڑیوں کی لمبی کی تارے لگ گئی دس روز پہلے ڈاکو نے ہمارے مقوی کو زور گڑھ کے کری فارم سے اغواہ کر لیا تھا پوری اس طحال مقوی کو بازیاب کرانے میں مکمل طور پر ناکام رہی جب تک ہمارے مقوی کو بازیاب نہیں کرا جائے گا تب تک روڈ بلاک رہیں گے کانکورٹ میں بڑھتی ہوئی بدامنی کی خلاب مجلس وحدت مسلمین کے علامہ مقصود علی کی قیادت میں امن کی بخالی کے لیے اجلاس منقد ہوا اجلاس کے بعد مقصود علی ڈومکی کی پریس کانفرنس بھی کی گی تفصیلات کے مطابق ظلہ بھر میں امن و امان کی بخالی کے لیے علامہ مقصود علی نے کانفرنس کرتوئے کہا کہ کشمور ظلہ کے اندر تسلسل کے ساتھ اقباب برائت آمان کی ورداتے ہو رہی ہیں بزرگ معصوم بچوں نوجوانوں کو بنا کا سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو واقعہ ہے انسانیوں کو شرم شار کر رہا ہے ظلہ کشمور وانہ اور وزیرستان کی صورتحال پیش کر رہا ہے یہ حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی اس سے زیادہ جو دردناک بات ہیں پولیس ٹاکوں کے آگے بے بس ہے دا ایجوگیٹر سکول سسٹرم چوہ سیدن شاہ میں سپورٹس گالا پرورام اصاز اکرام اور طلب و طلبات نے شرکت کی تقریب کا باقائدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا گیا جس کے بعد ناتے رسول مقبوط صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پیش کی گئی بچوں نے مختلف ٹیبلوز اور کھیل پیش کیے جس سے ناظرین نے تعلیہ بجا کر بچوں کی حوصلہ افضائی کی اسسٹن کمیشنر چوہ سیدن شاہ نے بچوں کو اعنامات اور سرٹفیکیٹ سے نوازا اسسٹن کمیشنر چوہ سیدن شاہ راجہ حیدر آباس نے خطاب کر دوئے کہا کہ بچوں کی صحت اور تندرستی کے لیے ایسی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں آج کے نونے حال ہی ہماری تحضیب و تمردن کے امیرین ہیں اس قسم کی تقریب کے ذریعے آج کی نسل میں گزر ہوئی کل کی اقدار اور تحضیب کو زندہ رکھا جا سکتا ہے سکول انتظامیہ کی جانب سے اسسٹن کمیشنر حیدر آباس